اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک خطرنا قسم کا کھیل جو تھا وہ ہونے والا تھا اس ملک کے ساتھ جو خبر ہے اللہ نہ کرے اس طرح کی خبر سچ ہوتی خبر یہ ہے کہ جب عمران خان نے اپنا لونگ ماتھ نکالا تھا تو دی چوک پر جو عمران خان صاحب کے ورگرز تھے وہ تو نکل آئے ہوئے تھے اور دی چوک پر انہوں نے اپنا بصیرہ کر لیا تھا اور پلان شباز شریف کا یہ تھا کہ انہوں نے جو چارج تھا وہ فوج کو دے دیا ہوا تھا اور فوج کے ساتھ ورگر کو جو عمران خان صاحب کا ورگر تھا اس کو لڑوانے کا پورا پورا پلان تھا اور پلان عمران خان صاحب کو پلان کی اگاہی ملی ہے لندن سے اور لندن سے عمران خان صاحب کے جو وزیر تھے شباز گل صاحب ان کو فون آیا لندن سے کہ پلان یہ ہے اور ہوگا یہ کہ دی چوک پر نون لی کے جو گنڈے ہیں گلو بٹ ان میں سے کوئی نکل کر فوج پر لگائے گا کوئی نہ کوئی فائر کوئی گولی مارے گا اس نے ہوگا یہ کہ جوابی کاروائی میں ظاہرہ کا سیول وار شروع ہو جائے گی اور فوج کی طرف سے پھر جوابی کاروائی آئے گی اور کئی بندے مروانے کا جو نا وہ پلان بن گیا ہوا تھا اچانک سے مارخور کی طرف سے عمران خان صاحب کو ٹریس کیا گیا کہ عمران صاحب پلان یہ ہے شباز حکومت کا فوج کے ساتھ عوام کو لڑوانے کا پورا پورا پلان ہے اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ پھر آپ لوگوں کے خلاف پرچہ کٹے گا فائر درج ہوگی بغاوت کا پرچہ کٹے گا اور بغاوت کی جو سزا ہوتی ہے وہ تو سیدھی سیدھی پھانسی ہے اور آپ کو گھسیٹ کر جو ہے نا وہ تختہ دار پر لے کے جایا جا رہا ہے اس کام سے بچیں انہوں نے دورانے اپنا لانگ مارچ جو وہ اس کو منقطع کر کے اس ساری سچویشن کے ساتھ اس ساری صورتحال کے ساتھ ان ساروں نے مل بیٹھ کر کئی اس میں میڈیا کے نمائندے تھے جو عمران صاحب کے بہت حق میں ہیں دو بہت آگے تک ہیں ان کے ساتھ بھی یہ مشاورت کی گئی کہ ہمیں یہ تھریٹ ہے ہمیں یہ پلان بتایا جا رہا ہے ہم کیا کریں انہوں نے ساروں نے مل کر جو ہے نا عمران صاحب کو یہی صلاح دی کہ عمران صاحب جتنی جلدی ہو اس لانگ مارچ کو ختم کریں جتنی جلدی ہو اس لڑائی کو ختم کریں نہیں تو گام بہت آگے تک چلے جائے گا آپ کو اور آپ کی عوام کو مروانے کا بہت بڑا پلان ہے کیونکہ ظاہر ہے پھر فوج نے تو پیچھے نہیں ہٹنا کیونکہ فوج میں ایک سپائی جو ہے نا وہ سو کے برابر ہے عوام میں سے سو بندہ اور ہماری پاک فوج کا ایک بندہ جو ہے نا وہ سو پر بھاری ہے تو جب ایک بندہ شہید ہوگا تو ظاہر ہے پھر وہ وہ تو پھر جوابی کاروائی کریں گے کیونکہ فوج نے اپنے فوجی پر بہت زیادہ investment کی ہوتی ہے ایک فوجی کا شہید ہونا یہ تو جان کا تو کوئی نیمل بدل ہے نہیں لیکن بہت زیادہ investment جو ہے وہ ایک فوجی کے اوپر کی ہوتی ہے اور وہ ضائع ہوگی تو پھر ظاہر ہے پھر فوج نے بھی اپنا aggression دکھانا تھا اور وہ عوام نے فیس کرنا تھا اور عوام جو تھی وہ نہتی تھی اور عوام کے اوپر فوج نے جب اپنی کاروائی کرنی تھی پھر عوام کی طرف سے بھی جو نہ وہ ایک reaction آنا تھا اور وہ reaction بہت برا ہونا تھا اس لیے عمران خان صاحب نے جتنی جلدی ہو سکے انہوں نے long march کو cancel کیا اور کچھ اندر سے بھی جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے establishment کے اندر سے جو ہیں انہوں نے بھی ان کو اگاہ کیا کہ عمران خان صاحب بعد میں صحیح ابھی رہنے دیں ابھی آپ جو ہے نا وہ اس کو cancel کریں کسی طریقے اور واپس جانے کی تیاری کریں اور انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاہو دیکھاؤ انہوں نے بس کہا کہ ٹھیک ہے جو جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے انہوں نے اس کو ختم کرنے کی جتنی جلدی کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کر دی اور اس کے بعد اس کو long march کو انہوں نے ایک جلسے میں تبدیل کر کے اور وہ وہاں سے واپس آگئے اور کئی اشورٹیز انہوں نے لیں کہ ایسا نہیں ہوگا دوبارہ جو عوام کے اندر اگریشن دیکھا جا رہا ہے اب وہ دوبارہ دیکھا تو جائے گا لیکن اس طرح سے مضامت نہیں ہوگی یہ اشورٹیز ملی ہے ان کو اور اللہ نہ کرے اس طرح کی اگر خبر جو تھی وہ اگر سچ ہوتی تو بہت برا نہ تھا ہمارے ملک میں آلموس جو ہے نا وہ مارشلہ لگنے والا تھا اور سیول ملوار کے جو چانسز تھا وہ تقریبا ہزار منا تھے اگر اکل مندی سے کام نہ لیا گیا ہوتا تو یہ کام ہو جانا تھا لیکن وہ بندہ ان کے ساتھ لڑ لڑ کے اتنا سمجھدار ہو گیا کہ ان کو ان کے سارے دعو پیچ پتہ چل گئے ہیں کہ یہ اس حد تک بھی گر سکتے ہیں اور عوام کو مروانا تو ان کے لیے کوئی کوئی مشکل ہی نہیں ہے نا یا تو موہ پہ گولیاں مرواتے ہیں یہ بدماش قسم کا انہوں نے وزیر داخلہ رکھ لیا ہے اور وہ ہے بھی چودہ قتل قاتل ہے یہ کئی قتل کر سکا ہے شیر علی کے اب با جو ہے وہ کہ یہ کہہ چکا ہے کہ یہ تو قاتل ہے اور وہ سچا ہے وہ واقعی مدرر ہے وہ یہ کئی بندوں کا خون نہیں ہے اور یہ کام یہ کروانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مارڈل ٹار میں کیا ہوا تھا موہ پہ گولیاں مرواتی تھی حاملہ عورتوں کے اور اس کے لیے کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے یہ اور یہ عوام کو ہماری پاک فوج کے ساتھ لڑوانے کی پوری پوری پلاننگ تھی جو کہ عمران خان نے اکل مندی کے ساتھ نکام بنا دیا آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ذنگیرے تو ویڈیو پسند آئیے تو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ